بعض لوگ کہتے ہیں ہم گناہ نہیں کہتے ہیں خدا ہم سے گناہ کرواتا ہے آپ یقین جہاں ہر آدمی اپنے ہر برے کام کے لیے اپنے کو مجبور قرار دیتا ہے تم اس مکس گیدرنگ میں کیوں گئے اشتداری تھی مجبور تھے تم فلاں اس ناچ کی محفیل میں کیوں گئے تعلقات تھے تم نے فلاں قبوالی کیوں سنی حالات ایسے تھے یعنی ہر طرف ہم کو مجبور بنانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن مسئلہ ہے کہ اللہ بھی تمہیں مجبور سمجھے جس وقت خدا یہ کہے گا کہ جن کی محبت میں تم مکس گیدرنگ میں گئے تھے نا جب انہی کے پاس جاؤ شفاعت کر انہی سے پوچھو جاؤ جب وہاں جب ڈنڈے پڑھیں گے نا تو یاد آئے گا اور قائدے سے پڑھیں گے ہر وہ شخص جو جان بوش کر کے گناہ کرے گا اور اپنے گناہ کے لیے ایسا عدر دے گا جو خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا نا چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ نہیں سنی جا سکتی اسلام نے بے پردے کی حرام کی نہیں ہو سکتی مس گیدنگ اسلام نے حرام کی نہیں ہو سکتی اسلام نے پردہ واجب کیا سر سے نہیں اتر سکتا اور یہ جملہ میں بیچ میں کہیں کہوں گا اگر آج ہم سارے مسلمان روز اول سے امیر غریب فقیر عالم جاہل شہری دیہاتی پڑے لکھے نوکر غلام آقا سب اول سے جاکر تک ہماری ساری عورتیں اور بچے ہر جگہ پردہ کرتے ہوتے اور اس سے سمجھوتا نہ کرتے تو مجال نہیں تھی کوئی ہمارے حجاب پر اگلی اٹھا سکتا ہے اگلی کب اٹھتی ہے جب کہتے ہیں میاں آپ بھی شیعہ ہیں وہ بھی شیعہ ہیں اگر پردہ واجب ہے تو ان کا سر کیوں کھلا ہے ہم نے اسلام کے قانون کی توہین کی ہے ہم نے اسلامی قانون کو لوگوں کے ہاتھ میں مزاق و خلونہ بنانے کی اجازت دی ہے اگر ہم تیہ کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی ہے ہماری گناہیں اسی ملک میں کچھ قومیں ڈاڑی بھی رکھتی ہیں صافہ بھی بانتی ہیں ہائے کوئی عدالت جو کہے اس کو نہیں کرنا چاہیے ہائے کوئی اسکول جو کہے تم کو یہ پہت کے نہیں آنا چاہیے اس لئے اس قوم نے اپنے اس مذہبی شناخت کو باقی رکھا ہے مذہب کی پابندی کی حق سے یہ غلط کی بات الگ ہے لیکن مذہب کی پابندی نے حکومتوں ان کے سامنے جھکایا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے مذہب کا مزاق اڑایا بے پردگی بھی ہے بد پردگی بھی ہے اور اس میں وہ لوگ زیادہ ذمہ دار ہیں جو سوسائٹی میں حیثیت رکھتے ہیں عزتدار ہیں صاحبان حیثیت ہیں جن کو لوگ اپنا آئیڈیل بنا کے چلتے ہیں جب ان کے گھروں میں بے پردگیہ ہوتی ہے تو چھوٹے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے میس گیترنگ کے لیے غریب ذمہ دار نہیں ہے بڑے سرمایہ دار ذمہ دار ہے جو اپنے سرمایہ کی نمائش اہلِ قرآن قرآن کے حکام کو پامال کر کے کرتے ہیں یہ ہم ذمہ دار ہیں ہم نے اسلام کو غریب بنایا ہے ہم نے شریعت کو حاصل قرار دیا ہے خدا ہمیں توفیق دے کمپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں اور اپنے اختیار کا صحیح استعمال کر سکیں ورنہ یقین جانئے گناہوں کا عذر خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا آپ کی خاموشی آپ کی مسئلہتیں گناہوں کو فروان چاہتی ہیں لوگوں کو خوصلہ دیتی ہیں اگر آپ ایسی گیترنگ میں ایسی میفلوں میں ایسے نوہوں میں ایسی چیزوں میں جہاں خلاف شریعت کام ہو اور آپ جانا چھو دے تو خود بخود مارکٹ کم ہو جائے گا مارکٹ بغتا اس وقت ہے جب ہم میوزک پر آواز دیتے ہیں نوہا پر ہم میوزک پڑھی جاتی ہے جب واہ واہ کرتے ہیں ہماری واہ واہ گناہوں کو حوصلہ دیتی ہیں ہماری خاموشی گناہگاروں کو حوصلہ دیتی ہیں اور اس خاموشی کے بارے میں ہم کل میدان قیامت میں جواب دے ہوں گے تو قبل اس کے ایک ہم جواب دے ہوں اپنا حساب یہیں کر لیں اور تیہ کریں کہ آج سے ہماری کوئی ایک بچی بے ہجاب نہیں نکلے گی پورے ہندوستان میں ایک بچی بے ہجاب نہیں نکلے گی اور ہم آج سے کسی ایسی محفل میں شریک نہیں ہوں گے جہاں شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہوگا یہی ہمیں ایک بہترین کام ہے جس مقدس مہینے میں اپنے امام کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں ان کی خوشنودی کی ازباب فرام کر سکتے ہیں